السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے نمازِ عوابین کا مقمل طریقہ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گجارش ہے کہ دل سے اس ویڈیو کو ایک لائک جرور کر دے اور ثواب کی نیت سے اس ویڈیو کو آگے شیئر جرور کر دے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور احرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی شخص مغرب کی نماز کے بعد یہ چھ رقات نماز عوابین ادا کرے گا اللہ تعالی اسے بارہ سال عبادت کا ثواب عطا فرمائے گا آئیے دوستو جانتے ہیں اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ پیارے دوستو یہ نماز آپ کو مغرب کی نماز مکمل کرنے کے بعد میں پڑھنی ہے چھ رقات کی نیت آپ کو بانگنی ہے یعنی کہ ایک سلام سے چھ رقات نماز آپ کو ادا کرنی ہے آپ چاہیں تو دو دو رقات کر کے بھی اسے پڑھ سکتے ہیں بہتر ہے کہ ایک ہی سلام سے یعنی کہ چھ رقات کر کے پڑھیں نیت اس طرح سے کریں نیت کی میں نے چھ رقات نماز عوابین کی واستہ اللہ تعالی کے رخم رقابہ شریف کی طرف اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ کانوں تک اٹھا کر بان لے اس کے بعد میں سنا پڑھے سنا کے بعد میں عوض باللہ بسم اللہ پڑھے اور اس کے بعد میں سورت الفاتحہ یعنی کہ احمد شریف پڑھے اور کوئی بھی ایک سورت جو بھی آپ کو یاد ہو وہ پڑھ لے اس کے بعد عام نماز کی طرح رقو کریں اور دونوں سزدات مکمل کریں اور اللہ اکبر کے ساتھ دوسری رقات کے لیے خڑے ہو جائے دوسری رقات میں آپ کو سورہ فاتحہ ایک مرتبہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد کوئی بھی ایک سورت پڑھنی ہے اس کے بعد میں رقو کرنا ہے اور دونوں سزدات مکمل کر کے تیشد میں بیٹھ جانا ہے تیشد میں ایک مرتبہ اتیات پڑھیں اور اتیات پڑھ کر اللہ اکبر کے ساتھ تیسری رکعت کے لئے خڑے ہو جائے تیسری رکعت میں بھی آپ کو ایک مرتبہ سور فاتحہ پڑھنی ہے کوئی بھی ایک سورت پڑھنی ہے رکو اور سجدات مکمل کر کے اللہ اکبر کے ساتھ چوتھی رکعت کے لئے خڑے ہو جانا ہے چوتھی رکعت میں بھی ایک مرتبہ سور فاتحہ ایک مرتبہ کوئی بھی ایک سورت اس کے بعد رکو کریں اور دونوں سجدات مکمل کر کے واپس تیشید میں بیٹھیں اور ایک مرتبہ اتیات پڑھیں اتیات کے بعد اللہ اکبر کے ساتھ پانچویں رکعت کے لئے خڑے ہو جائیں پانچویں رکعت میں بھی سور فاتحہ ایک مرتبہ پڑھیں کوئی بھی ایک سورت پڑھ لیں رکو کریں اور دونوں سجدات مکمل کر کے اللہ اکبر کے ساتھ چھٹی رکعت کے لئے خڑے ہو جائیں چھٹی رکعت میں بھی سور فاتحہ ایک مرتبہ کوئی بھی ایک صورت ایک مرتبہ پڑھیں رکو کریں اور دونوں سجدات مکمل کر کے تیشد میں بیٹھ جائیں اب تیشد میں ایک مرتبہ اتیات پڑھیں ایک مرتبہ دردی ابراہیمی پڑھیں دردی ابراہیمی کے بعد دعائے معاشورہ ایک مرتبہ پڑھیں اور سلام فیر کر اپنی نماز کو مکمل کر لیں یہ ہو گئی نماز اوابین کا مکمل طریقہ